وہ جو اندر کا ایک مولوی ہم نے اندر بٹھایا ہوا ہے کہ یہ جسم صرف ہنفی مولوی ہے یہ صرف شافی مولوی ہے یہ صرف مالکی مولوی ہے یہ صرف حملی مولوی ہے یہ صرف سہروردی چشتی قادری مولوی ہے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اس کو اندر سے نکال دو جو کرنے کا کام ہے وہ کیجئے یا اللہ وہ کون سا کام ہے ہمارے کرنے کا ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ بات آئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اس کو بھی ضرور سنیئے اس کا بھی احترام کیجئے امام شافی کی آئے امام مالک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بات ہو اس کو ضرور پڑھئے ضرور سنیئے اس کا احترام ضرور کیجئے ان تمام باتوں کو میچ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اگر کسی کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے قرآن کے مطابق ہے حدیث کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گردن جکائی ہو پھر ہم ان سب کی باتوں کو مانیں گے اگر کسی کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالف ہے تو امتی کی بات کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ترجیح نہیں دے سکتے ہیں ہاں اگر کوئی ترجیح دینے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولِ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَا ہدایت کے بیان ہو جانے واضح ہو جانے کے بعد بھی ہدایت کیا ہے اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہدایت ہے وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ غیر مومن لوگوں کی باتوں کو مانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ کر دنیا میں ان کے لیے اللہ کی طرف سے بطور عذاب ان کے رخ ادھر ہی پھیر دیے جائیں گے جدر یہ پھرنا چاہتے ہیں وَنُسْلِحِ جَهَنَّمِ آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے وَسَاَتْ مَسِیْرَا انتہائی براترین ٹھکانہ ہے